دا اینا فإننا محمد رسول نوجوان اس شخصیت کا نام ہے جس کے بلند عزائم ہو جس کا جذبہ لا متناہی ہو جو سخت مہنتی ہو جو پر حرارت اور پر عظیمت ایمان والا ہو یہ دراصل نوجوان ہیں نوجوان کسی عمر کا نام نہیں بلکہ یہ خصوصیات رکھنے والے شخص ہم نوجوان کہیں گے نوجوان وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو بنا بھی سکتے ہیں تعمیر بھی کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں یہ خوبت نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے تاریخ کا اگر ہم متعلق کریں تو تاریخ میں جتنے بھی انخلابات آئے ہیں ان میں قلیدی رول اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ نوجوانوں کا ہے جو کی رول پلے کرتے ہیں ریولیوشنز میں وہ ہمیشہ نوجوان رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے تھے جس کے ذریعے سے اسلام غالب آیا تھا وہ نوجوان صحابہ تھے یوروپ کے اندر ویسٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جو انخلابات یا تو رینائزنس کے ہوں یا بیہیائی اور فہاشی کے ہوں وہ سب نوجوانوں کے ذریعے سے آتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں تاحت کا نام ہے جو معاشرے کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ معاشرے کی تعمیر ہم کیسے کر سکیں گے جبھی بھی ہم کسی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر جہاں پر نوجوان کسرت سے پائے جاتے ہیں اسی سوسائٹی اور اسی نیشن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نیشن اور یہ ملک ترخی کرنے والا ہے جن ممالک کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپ نیشن سے اندازہ لگا جاتا ہے کہ 2030 تک ان کی پاپولیشن اتنی کم ہوتے جائے گی کہ وہ ایک زمانے کے بارے ایکسٹنٹ ہو جائیں گے وہ ڈیولپ نیشن سے مردہ ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نوجوانوں کی تعداد نوجوانوں کی پاپولیشن بہت کم ہے اس سے اگر کمپیر کے آجائے انڈیا کو تو یہاں پر نوجوانوں کی پاپولیشن 65% ہے پورے پاپولیشن کا 65% ایسا ہے جو نوجوان ہے یہ نوجوان دراصل اشارہ دیتے ہیں کہ آنے والے سالوں کے اندر یہ ملک ترخی کرنے والا ہے انہی نوجوانوں کے اندر اگر کمپیر کے آجائے تو تمام امتوں میں امت مسلمہ کا یہ مقام ہے کہ وہ پوری پاپولیشن میں 47% ایسا نوجوان رکھتے ہیں اگر دوسرے مذاہب کی لوگوں کو دیکھا جائے تو ان کی پاپولیشن نوجوانوں کی بہت کم ہے مسلمان نوجوانوں کی کسرت آج پائی جاتی ہے امید ہے کہ یہ نوجوان معاشرے کی تعمیر انہوں کا کام کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے دریمان بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو جمع کریں گے اور تم پر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ پریشان ہوئے ان کے زمانے کی بات نہیں تھی آنے والے زمانے کی بات تھی مر صحابہ پریشان ہوئے ان کے پیشانیوں پر بل آگئے ہم کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے آج تلنگانہ کے اندر معاہول بہت سازگار ہے دوسری ممالک کے اندر نوڑک کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے زمانے میں ہمارے ممالک اور دوسری ممالک کے اندر مسلمان پریشان حال ہے صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آنے والے زمانے کی بات سن کر وہ پریشان ہو جاتے تھے صحابہ پریشان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کیا ہماری پوپلیشن کم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلان تم یوم ایزن کسیر ہرگز نہیں بلکہ اس روز تم تعداد کے اندر کسرت میں ہوگے تم میجوریٹی میں رہوگے اس کا آگے فرمایا مگر تمہاری حیثیت اس سمندر کے جھاک کے برابر ہوگی جسے بس کچھرے کی طرح پھیک دیا جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے آج ہم تھوڑا جائزہ لیں کیا ہماری آج جیسے ہی صورتحال ہے تعداد کے اندر ہم کسرت میں پائے جاتے ہیں ہم ہندوستان کے سیکنڈ میجوریٹی ہیں اس کی باوجود بھی ہم ظلم ستم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں ہم کو غور کرنا چاہیے کیا آج بھی ہمارے پر لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں کیا ہماری حیثیت سمندر کے جھاک کے برابر ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایک بیماری آ جائے گی وہ بیماری وہن ہوگی صحابی نے سوال کیا وَمَالْوَحَنْ يَا رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حُبُد دنیا وَقَرَاهِيَتُ الْمَوت دنیا سے محبت اور اس موت سے کراہیت جو موت اللہ کے خریب لے جانے والی ہے اس موت سے کراہیت یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو وہ مقصدِ عزیم جس کے لئے تمہیں برپا کیا گیا ہے لوگ اس سے نواقع ہوتے چلے جائیں گے وہ مقصد کو پشے پش دال دیں گے یہ حُبِ دنیا ہے اس سے ہمیں آگے بڑھ کر وہ صلاحیتیں پیدا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم تعمیر انہوں کا کام کر سکتے ہیں آج جس زمانے کے اندر ظلم و ستم بڑھ رہا ہے ہر جگہ بےہائی اور وہاہشی ہے کفر اور ظلمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے ایسے میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے وہ صحابہ کا ہم نام سنتے ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کیلئے غار میں پناہ لیتے ہیں اور اصحابِ کہف کے نام سے جانے جاتے ہیں آج بھی ہمیں اصحابِ کہف بننے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو کفر اور لا دینیت سے بچانے کیلئے ایک غار میں پناہ لینے کی ضرورت ہے وہ ایسے اور غار کا کام کر سکتی ہے لاعلمی اور جاہلی آورہ گردی کے زمانے میں اپنے فکر کو پختہ رکھنے اپنے یقین کو پختہ رکھنے کیلئے ایک پناہگاہ کی ضرورت ہے ایسے اور نوجوانوں کو وہ پناہگاہ فراہم کر سکتی ہے آج کے بےہائی اور فہاشی کے زمانے کے اندر اپنی حیاء اور عصمت کو بچائے رکھنا اس زمانے میں جی زمانے کی آنکھ میں حیاء نہ ہو اس زمانے میں حیاء کا پیکر بنانے ویسی پناہگاہ فراہم کرنے کا کام ایسے اور نوجوانوں میں کر سکتی ہے صرف حفاظت کا کام نہیں بلکہ حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی ان کے فکر کی اور ان کے جذبے کی آبیاری کا کام بھی ایسے اور کر سکتی ہے آئیے ہم خران کے اندر خران کا تھوڑا جائزہ لیں خران کے اندر اگر ہم خران پڑھتے ہیں تو نوجوانوں کا جب ہی بھی ذکر آتا ہے تو اصحابِ کہف اور یوسف علیہ السلام کا نام سر فہرس ہوتا ہے ان کے کچھ صلاحیتیں ہیں ان کے کچھ خوبیاں ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے معاشرے کی تعمیر کی تھی ہم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ صلاحیتیں یہ خوبیاں پر وان جڑے اصحابِ کہف کا اگر ہم واقعہ پڑھتے ہیں اصحابِ کہف غار کے اندر کئی سالوں سوتے ہیں جب نینجے بیدار ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آخر نے کتنی دیر تک سویا ہے یہ ایک غیر ضروری نوٹ ایمپورٹنٹ کوششن تھا کچھ دیر تک ان کے درمیان میں ڈسکشن ہوتا ہے اس کے بعد میں ان کا کنکلیوزن یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر پرائیورٹی سیٹ کرنے کی صلاحیت آنی چاہیے وہ نوجوان اپنی جان کو بچاتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لئے تھے ایسے سخت کنڈیشنز میں بھی وہ پرائیورٹیز کو سیٹ کرتے ہیں بیجا بحثوں کے اندر نہیں پڑتے ایک چھوٹا سا کوششن تھا مرون کا کنکلوجن اتن عظیم تھا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں وہ غیر ضروری اور امپورٹنٹ چیزوں سے آگے بڑھتے ہوئے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں آج سماج کے اندر کئی سارے مسائل پائے جاتے ہیں کئی سارے دسٹریکشنز پائے جاتے ہیں ان سب سے دور ہٹتے ہوئے اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنا اپنے کیریئر سے لٹ کرتے ہوئے پرائیورٹیز سیٹ کرنا اپنی لائف پارٹنر سے لٹ کرتے ہوئے پرائیورٹیز سیٹ کرنا یہ سارے چیزوں کے اندر وہ مقصد اس کی پرائیورٹیز سیٹ کرتا ہے اس چیز کی طرف اصحابے کیف ہمیں سبق دیتے ہیں کہ جب ہی بھی پرائیورٹی کی بات ہو تو اسلام اور اپنے ایمان سب سے پہلے لسٹ میں ہونا چاہیے اصحابے کیف کا یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہمیں صحیح پرائیورٹیز سیٹ کرنا چاہیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اسی واقعے کے اندر کہ لوگ بلکل یہ اصحابے کیف پریشان ہیں کئی سالوں سے سو رہے تھے وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک باہر کا ماحول بلکل ٹنس ہے ٹرر باہر ہے وہ اپنے جان کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی حالات کے اندر وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلنینجور ایوہ آزکا تم باہر جاؤ کھانا لاؤ اور کھانا بھی بلکل پاک لاؤ ایسے ٹنس سیچویشن کے اندر لوگ جو ملا کھالیتے ہیں خران بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر حالات ناسازگار ہو اپنے جان خطرے میں ہو ایسے حالات کے اندر کچھ ایسی چیز کھالینا جائز ہو جاتی ہے اصحابے کیف کا معاملہ یہ ہے کہ ایوہ آزکا تم جا کر کھانا لاؤ مگر پاک کھانا لاؤ آج کے صورتحال کے اندر جو بھی چیز ہم سیلٹ کرتے ہیں نوجوان جو فیشن سیلٹ کرتے ہیں جو کھانا سیلٹ کرتے ہیں جو دوست سیلٹ کرتے ہیں اور جو مقصد سیلٹ کرتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاک ہو یہ سبق اصحابے کیف ہم کو دیتے ہیں کہ اپنی پریاریٹی صحیح سے سیٹ کرو اور جو بھی سیلٹ کرو وہ پیور ہو وہ پاک ہو وہ زکا ہو یہ سبق آج ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے آگے اسی واقعے کے اندر فرمایا جاتا ہے وَلْ يَتَلَطَّفُ تم جب باہر جاؤ تو بہت زیادہ سنسیٹیو رہو آج ماحول سازگار محسوس نہیں ہوتا ایسے ماحول کے اندر بہت زیادہ سنسیٹیو رہنے کی ضرورت ہے غیر ضروری استحال کے نر آ جانا غیر ضروری نعرے لگا کر اپنے آپ کو اور پر امت کو مشکل میں نہیں دالنا چاہیے بلکہ صحابے گئے سبق یہ دیتے ہیں کہ اگر تم ایسے ماحول میں ہو تو وَلْ يَتَلَطَّفُ بہت زیادہ سنسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے مقصد سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے مقصد سنسیٹیو بننے کی ضرورت ہے یوسف علیہ السلام کے اگر صیرت کا مطالعہ کریں یوسف علیہ السلام کے صیرت سے کچھ سبق ہم کو ملتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے ان کو جیل پہنچایا تھا ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے تو انہوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کچھ نہیں جاتے بلکہ سراسر پاک اور صاف شخص یہ ہے ہم یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی خرابی اور کوئی سو نہیں پاتے وہ بالکل پاک آدمی ہے یہ پاک بننے کی ضرورت ہے آج کے نوجوان اگر معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے بننا چاہیے کہ معاشرہ ان کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے کہ کوئی نقصان بہتانے والے لوگ نہیں ہیں اگر یہ کام کریں گے تو یہ اچھا اور کنسٹرکٹف کام کریں گے یہ خوبی ہمارے اندر پائدہ کرنے کی ضرورت ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ ایوہ صدیق جیل کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں کہ ایوہ صدیق اے سراسر سچا یہ یوسف علیہ السلام کی وہ کالیٹی تھی کہ وہ جب بات کرتے تھے تو سچے ہوتے جب وہ عمل کرتے تو سچے ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممنین میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اس کے اندر سچے ہوتے ہیں آج ہم کو ہمارے معاملات میں آپس کے معاملات میں اور اللہ کے ساتھ بھی ہم نے جو عہد کیا ہے اس کے اندر سچے بننے کی ضرورت ہے خال میں بھی ہمارے باتچیت میں بھی اور ہمارے عمل میں بھی سچے بننے کی ضرورت ہے یہ یوسف علیہ السلام کی قولیٹی تھی کہ عیوہ صدیق لوگ ان کو پکارتے تھے کہ یہ صدیق ہے لوگ انہیں کہتے تھے کہ وَإِنَّهُ الْأَمِنَ السَّعْدِقِينَ یہ سراسر سچے لوگوں میں سے ہے یہ خوبی آج اگر نوجوانوں میں آ جائے اگر وہ سچے بن جائیں اپنے مقصد میں سچے بن جائیں اپنے عظم میں اور اپنے جذبے میں سچے بن جائیں تو وہ ضرور تعمیر نو کا کام کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگے بیان کیا گیا کہ اِنَّا نَرَا کَمِنَ الْمُحْسِنِينَ لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ان کا خود کا ڈیکلیریشن نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ڈیکلیریشن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم محسنین میں سے پائیتے ہیں یوسف علیہ السلام محسن ہے ایکسلنسی ان کے پاس پائی جاتی ہے جو بھی کام کرتے ہیں ایکسلنس درجہ میں کرتے ہیں لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو احسان کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو احسن درجے میں عبادت کرتے ہیں جب وہ معاشرے کی تعمیر بھی کریں گے تو وہ بھی احسن درجے پر ہوگی یوسف علیہ السلام آگے جا کر اعلان کرتے ہیں جب یہ پوری کالیٹیز ان کے پاس پائی جاتی ہیں تو ان کو ایک مقام ملتا ہے وہ مقام ملنے کے بعد یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی حفیظن علیم کہ میں علم رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا ہوں مجھے زمین کے کنجیاں دے دو زمین کے خزانہ کے کنجیاں دے دو انی حفیظن علیم میں اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہوں ان کے پاس وہ کانفیڈنس تھا کہ معاشرے کو کسی شخص کی ضرورت تھی کسی صلاحیت کی ضرورت تھی یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا آج کے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں ساتھ ہی ساتھ وہ کانفیڈنس بھی اپنے اندر پیدا کریں وہ ایبیلیٹی بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے پیش کر سکیں اور اعلان کر سکیں کہ انی حفیظن علیم بے شک میں جاننے والا ہوں اور میں حفاظت کرنے والا ہوں بے شک میں آج معاشرے کے تعمیر کر سکتا ہوں اس کا علم مجھے ہے اس کی سرپرستی مجھے حاصل ہے یہ کانفیڈنس آج نوجوانوں کے اندر آنے کی ضرورت ہے اگر یہ خوبیاں یہ پراریٹی سٹ کرنا یہ پاکیزگی کو تلاش کرنا یہ سنسٹیف بننا سراسر پاک اور سراسر گرائیوں سے دور ہو جانا سچے بننا اور محسن بننا اگر یہ کالیٹیس آ جائیں اس کے ساتھ اگر نوجوان کانفیڈنس بھی ہو جائے کہ وہ معاشرے کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ ضرور معاشرے کی تعمیر انہوں کا کام کر سکتا ہے اگر یہ خوبیاں آج ہمارے اندر نہیں پائے جائیں تو اتنی تعداد جتنی کسرت میں پائے جاتی ہے وہ معاشرے کو بگاڑنے کا بھی کام کر سکتی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تعمیر انہوں کے لئے نوجوانوں کے اندر یہ خوبیاں کو بڑھا آیا جائے علمہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ خوبیاں ہیں جو نوجوانوں کے اندر آج پائے جانا ضروری ہے اس کے امید خلیل اس کے مخاش جلیل اس کی عدا دل فریب اس کے نگاہ دل نواز نرم دم گفتگو گرم دم جشتجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاز باز جزاک اللہ خیر